ایک عظیم لیڈر ہے میرا ماننے میں گئے ہے وہ پاکستانی کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ملک کو ازاد ملک بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں اس لئے میں تو چونگی امران کان کو خان صاحب کے ساڑھے تین چار سال کو مدی صاحب کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو میری رکھتا ہے کہ خان صاحب کے جو ساڑھے تین چار سال تھے وہ زیادہ بہتر کہ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر کس کو دیکھتے ہیں آپ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر میں امران خان کو دیکھتا ہے لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا اپنی پوری قوم کے بارے میں سوچتا ہے تو میرا خیال ہے کہ امران خان لیٹر ہونا ڈیزرب کرتا ہے لیکن وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے اپنے ملک اور قوم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اگر اپنین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے ٹاپ اور سب سے ہائی ایس اگر ایسے لوگ جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو سب سے ٹاپ ہے اگر امران خان دیکھیں امران خان ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے امران خان زندہ بات بر امران خان نے اس قوم کے لیے کیا کیا مجھے یہ بتائیں پیار ہمیں امران خان تھا امران خان جان قربان امران خان کے لیے اندر اندر موڈی میں اس لیے کہنے جا ہوں کہ اندر اندر موڈی ان دونوں میں اگر کمپیر کیا جائے اپنی قوم کے لیے جو لویل ہے جو اپنے قوم کے لیے کام کیا جائے صرف لویلٹی بھی ڈیپینڈنی نہ کرتا چار سال امران خان نے حکومت کیا لیکن ان کو پوری حکومت نہیں ان کی کرنے اس کے باوجود ان کو پوری دنیا جانتی ہے پورے ملک میں یہ مشہور ہے تو بس میرا تو بھی بھی ملک تو امران خان ہی زیادہ پاپولر ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت فاری ایسے میٹنگز ہیں جیسے کہ ڈونالڈ ٹرم کی حسن کی میٹنگ تھی تو اس کے اندر دیکھیں پروٹوکول کس طرح امران خان کو دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں اردو اور ہندی سمجھنے والوں کو آغاش ایک سرورگا سلام جناب اعلیٰ ایشیا کا بہترین لیڈر کون ہے پاکستانیوں کے مطابق کیا ہے اور دنیا میں کس کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے کس کی پاپولیٹی سب سے زیادہ ہے اور کون اپنی عوام کو صحیح سمت میں لے کے جا رہا ہے یہ تمام سوال پاکستانیوں سے کریں گے ہمارے صاحب بنیے رہے گا لوری فائر سپیک کے ساتھ میں ہوں آغا شیخ سرور اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سر عبید الرحمن جنید جبار میرا نام سلام جی سر میرا نام شاہد بو بی بار بو بی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر کس کو دیکھتے ہیں ایک طرف امران خان کو رکھ دیتے ہیں دوسری طرف نریندر موڈی کو تو کس کو سیلیکٹ کرنا چاہیں گے ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر پر اگر ہم بات کیجائے پاکستان کے اسپیکٹر نہیں آپ کووپشن دے دیتا ہوں پورے ایشیا پاکستان ہندوستان تمام ایشیا پہلا آپ کو موپشن دے دیتا ہوں امران خان دوسرا اپشن دے دیتا ہوں نریندر موڈی کس کو دیکھتے ہیں سر ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر میں بائم بگو دیکھتے ہیں صرف امران خان کو دیکھتے ہیں جی بالکل اگر میں آپ کے سامنے اپشن رکھوں تب بھی آپ امران خان کو دیکھیں گی amrani khan کو رکھوں گی کیا وجہ کیا ہے اس کی صرف وجہ آپ بھی پاکستانی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا اپنی پوری قوم کے بارے میں سوچتا ہے تو میرا خیال ہے کہ امران خان لیڈر ہونا ڈیزرعو کرتے ہیں بکوز وہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے اپنے ملک اور قوم کے بارے میں بھی سوچتے ہیں امران خان کا کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک عظیم لیڈر ہے میرے ماننے میں یہ ہے وہ پاکستانیوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ملک کو ازاد ملک بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں اس لئے میں تو چاہوں گی عمران خان کی اگر اپنین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے ٹاپ اور سب سے ہائیس اگر ویسے لوگ جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو سب سے ٹاپ ہے اگر عمران خان ہیں اگر ویسے اکنومنیکل وائز دیکھا جائے یا آپ ڈیفرنٹ سنیریوز میں یہ دیکھیں کہ اگر گروت کے حوالے سے ایشیا میں دیکھا جائے تو ایسا ہم انڈیا کا نریندر موڈی ہے دیکھیں عمران خان ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے عمران خان زندہ بات پر عمران خان میں اس قوم کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں پیار ہم عمران خان سے عمران خان جان قربان عمران خان کے لیے نریندر موڈی میں اس لیے کہنے جا ہوں ان دونوں میں اگر کمپیر کیا جائے اپنی قوم کے لیے جو لویل ہے جو اپنے قوم کے لیے کام کر رہا ہے صرف لویلٹی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں نہ کرتی عمران خان صاحب ملک کے لیے کتنا اچھا بن کے ثابت ہوئے بٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک کہاں پر فال کر رہا ہے اب انڈیا کے اگر آپ انڈیا پاکستان کا کمپیر جب بابی آپ نے مجھے کوئسٹن پوچھا ہے آپ نے مجھے کہے کہ مجھے کام بتائیں عمران خان صاحب کے کتنے بتاؤں کام سر میں آپ کو بتاتا ہوں کینسر ہسپیٹل ایک نام لیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کے دو چار کام میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہے ایک کام بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا بتا ہے کیا ہوتا یہ ہے نریندر موڈی صاحب نے سوارش کی تھی سی او کی گولتا بالکل نہیں کی میں بتاتا ہوں سوال کا جواب دیتا ہے سنتا لیں بات بات تو سننیں وہ اپنی منس سے بنے بالکل منس سے بنے اگر اب پھر اسی طرف ہوں گا کہ اگر پاکستان کی اسپیکٹ میں بات کی جائے تو پاکستان کے اسپیکٹ میں کوئی بھی لیڈر اپنا ٹنیور پورا نہیں کرتا خان صاحب آئے تھے خان صاحب کے تقریباً ساڑھے تین پہنے چار سال ہوئے تھے اور خان صاحب کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کھڑیلن لگا دیا گیا تھا جو بھی وجہات ہی وہ ایک الگ بات ہے نریندر موڈی کی بات کی جائے تو وہ انڈیا کے اس وقت سب سے پاپولر جو ہے وہ پرائیم منیشل ان کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا یہ سیکنڈ نیور چال رہا ہے اور انڈیا کے اندر کافی 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 دیویلپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ ہم خود یہ ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو پتا ہے کہ یار انڈیا میں آج یہ چیز جو ہے وہ نہیں ڈیویلپ ہوئی ہے کل وہ ہی ہے اور روز آپ کو انڈیا ہندوستان ٹائمز پاڑ رہے ہو یہ ٹوپک اپنا ڈھونڈنے کے لئے تو اس کے اندر نئے سے نئی جو ہے وہ انویشن اور ڈیویلپمنٹ آئی ہوتی ہے لیڈر کون سا چھا یہ بتا اب اگر لیڈر کی بات کی جائے تو اپنے پوری ملکوں سال لے کے چل رہا ہے خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ نئی دندر موڈی سے جو ہے وہ زیادہ تھوڑے سے پاپولر ہیں پاکستانی اسپیکٹ میں لیکن اگر ہم تھوڑا سا ویشن کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی خان صاحب پاپولر ہیں سر میرا کہنے کا مقصد تھا میرا پوائنٹ آو ویو یہ تھا اکنومیکلی بتانے کا یا معاشی لحاظ سے یا آئی ٹی سیکٹر میں یا ایڈوکیشن سیکٹر ویسے لیے بتانا وہ تو موڈی صاحب سے پہلے کا تھا سر لیکن انہوں نے ایک لونگ ٹرم دیکھیں نا ابھی دس سال کا ٹینیور ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر اس نے اپنے ٹینیور میں کوئی کام کیا ہے ایسا تو نہیں ہوا جیسے ہمارے پاکستان میں تین سال کا ایک ٹینیور جبکہ پانچ سال کا ٹینیور ہوتا ہے اور تین سال میں کوئی ایک بندہ آتا ہے اس کو اس سے پہلے ہی فاری کر دیا جاتا ہے جبکہ ایک ٹینیور ہوتا ہے پانچ سال کا جب آپ پانچ سال اس کو کمپلیٹ کرنے دیں کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس سے بیٹر پوزیشن میں لے کے جائے اور اچھی سے اچھی اس کو مطلب پوزیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی بچہ کیا ہوتا ہے پاکستانی بچہ پڑتا ہے جب اسے پتا لگتا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر رہ کے اتنی بڑی ڈیگری کر کے مجھے یہاں پہ چالیس آرت انہاں ملے گی وہ فوراں پہلے باہر نکل جاتا ہے باہر جا کے دوسرے ملکوں لیے کام کرتا ہے میں آپ کو یہ بات ہوں دیکھیں پاکستان کے لیے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں پاکستان سے سب سے بڑا پاکستان کے لیے کارنامہ کس بندے نے کیا ڈاکٹر عبدالقدیر آٹم بم بنایا اس کے ساتھ پاکستان نے کیا حشر کیا نظر بندی کی زندگی گزاری اسے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کو ساری زندگی کا پشتاوہ کی سیتیا اس نے کہا میں نے اس قوم کے لیے کام کیا اتنے بدبخت ہیں ہم پاکستانی جس بندے نے اپنی پوری زندگی ایٹم بم بک پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ریپرزنٹ کیا کسی کتے کی مجال نہیں ہے کہ پاکستان کو آ کے کچھ کہہ سکے انڈیا کی مجال نہیں ہے پاکستان کے کوئی دمکہ آ سکے کیوں ایٹم بم جس نے بنایا اور جس نے بنایا اس کو ہم نے امریکہ چھتر پڑھوائے جا کے امریکہ اسے جیلو میں بند کر دیا اس پاکستانی قوم کے لیے جس نے بھی کام کیا اس کا بیڑا غرق ہوئی کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ خان صاحب کا در ہر بندے کو ہے خان صاحب کا نام لے لو کسی کے سامنے جناب جی ساتھ ہی ان کے توتے اڑ جاتے ہیں کہ نام کس کا لے لیا اس کے علاوہ نرندر مہدی صاحب کے اگر بات کیے تو وہ بھی کام پاپولر نہیں ہے وہ بھی اپنی کنٹری کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں خان صاحب کو اپنے ٹائم مزد ہے تو خان صاحب بھی کرتے ہیں اور وہ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ چتر سالوں کا گند ایک دم تو صاحب ہونا نہیں تھا دنیا میں سب زیادہ پاپولارٹی کس کی ہے امران خان کی ایرندر مہدی کی امران خان کی افکورس امران خان کیسے آپ کو کیسے بتائیے کیونکہ پوری دنیا امران خان کو جانتی ہے نیرندر مہدی کیوں نہیں بس اتنا ہے نہیں نہ ان کا بھی فلحہ اعتبار سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو امران خان ہی زیادہ پاپولر ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسے میٹنگز ہیں جیسے کہ ڈانلڈ ٹرم کے ہل ان کی میٹنگ تھی تو اس کے اندر دیکھیں پروٹوکول کس طرح امران خان کو دیا جاتا ہے اور نیرندر مہدی کو کس طرح دیا جاتا ہے اور عوام سنتی ہیں انہیں کیونکہ ان کی بات میں وزن ہوتا ہے جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے تو مطلب اہم ہی جا کے وہ نہیں کچھ بول دیتے اپنے ہائپ بنانے کے لیے اپنے نمبر بنانے کے لیے ایسے جا کے اعلان کر دیا ہے بول دیا نہیں وہ جو کرتے ہیں وہ قام ہو رہا ہوتا ہے یا وہ ہونا ضروری ہوتا ہے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کسی کے ساتھ بھی اگر موازنہ کرنا چاہیے تو اس ٹیم ٹاپ پہ عمران خانی ہیں صرف عمران خانی عمران خان میں ایسا کیا ہے کہ سب ان کے دیوانے ہو چکے ہیں ساری لکچری لائف وی میں کہتا ہوں کہ بارہ چودہ ملک خریدے لے وہ اتنے پیسے ہیں اس کے پاس پاکستان جیسے تو وہ چھوڑ کے پاکستان کے لیے پاکستان آیا اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اس کو کیا گرفتار کرنے کے منصوبے منع جا رہے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے لیڈر ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے پوری کرکر ٹیم کو صحیح ہونا چاہیے نہ کہ کیپٹرن کو صحیح ہونا چاہیے ہمارا عمران خان دل سے بہت اچھا آپ دیکھیں پیچھے عمران خان کی ایک گینٹے کی کول کے اوپر پتہ نہیں کتنے عرب روپے انہوں نے اکٹھ پانچ سو کروڑ شہرو خان سلمان خان کی موویز جتنا بزنس کرتی ہیں جتنے انہوں نے پیسے ہی کٹھے کی ہیں ایک گینٹے میں سر پر بات ہی ہوتی ہے کہ انڈین قوم کو گراس ٹوڈ لیول سے اٹھایا جا رہا ہے ہر چیز ایسے میں اپنی دسویں کا بچہ دیکھوں دسویں کا بچہ ہمارے سکول کا ہے اس کی آپ گرومنگ دیکھیں انڈیا کی گرومنگ دیکھیں انگلیش لیول کا دیکھیں کیا سٹینڈر ہے اور ہوتا بتا کہ میرے اپنے دوست اسٹریلیا کے اندر ہیں وہ وہاں پہ سٹیڈی ویزے پہ گئے ہوئے ہیں سو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا نام مسلم نام عبداللہ نام ہے ان کا چینج کر کے اپنے نام کو اجے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو پاکستانیوں نے اتنا گندھ ڈال دیا پورے ملک کے اندر تو قصور کس کا تھا سر قصور کس ہے عوام کا قصور تھا ہے حکمرانوں کا قصور حکمرانوں کا یہ قصور ہے کہ حکمران ہمیں شعور نہیں دے سکتے اس لیول کا اور نیشن کا یہ قصور ہے کہ ہماری کام چور سی پیک والا سارا منصوبہ دیکھیں باہر کے لوگ چاہے نا آ کے پاکستان میں کام کر رہا ہے پاکستان کیوں نہیں کام کر رہا برادر بات یہ ہے کہ اپنی قوم کو جو انڈیا پوری دنیا کے اندر ریپریزنٹ ہو رہا ہے ایسے پاکستان ریپریزنٹ نہیں ہو رہا لیکن وہ دوسری بار حکومت کر رہے ہیں انڈیا پر تو پاکستان میں ابھی ساڑھے چار سال عمران خان نے حکومت کی ہے لیکن ان کو پوری حکومت نے ان کی کرنے دی اس کے باوجود ان کو پوری دنیا جانتی ہے پورے ملک میں یہ مشہور ہے تو بس میرا تو یہی معای ہے ہاں اپنے اپنے اسپیکٹ میں میں بتا رہا ہوں نا کہ دونوں اگر خان صاحب اپنا ٹنیور پورا کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جو آنا تھا اگلی رجیم آنی تھی وہ پھر خان صاحب کی آتی لیکن ابھی مجھے لگ رہا کہ پھر اگلی رجیم خان صاحب کی آئی ان کی پوپلارٹی بہت انکریز ہوئی بھی ہے اچھا پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ سنا کس کو جاتا ہے انہیڈنر موڈی کو یا پھر عمران خان دونوں کو دونوں کو دونوں کو کسی آپ اگر دونوں کی جو ہے آپ یوٹیوب کے پر ویوز دیکھ لو یوٹیوب کو چھوڑو مجھے یہ بتائیں آپ جتنے بھی اخبارات ہیں جو کور کرتے ہیں انہوں نے آج تک بھی بی جے پی کو کور کی ہے نہیں عمران خان کو کی ہے کی ہے تو کونے پاپلارٹی یار ایک بات ہی ہوتی ہے نا کہ اب دیکھو زوان آگئی موں میں عمران خان ایک اماندار ہے ہونیسٹ انسان ہے مطلب اس کے اندر آپ نے کبھی وہ چیز نہیں دی مطلب اس کو کسی چیز کی نا ہر حص نہیں ہے مطلب ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ یہ مجھے پیسے کی بھوک ہے مجھے لڑکیوں کی بھوک ہے مجھے فلان کی بھوک ہے مطلب ان چیزوں کی سو سے وہ باہر ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دو میں آپ کو اپنے ملک کو اس لیول پہ کھڑا کر دوں جیسے ہمارے باہر کے یورپ ہے اب یورپ کے لوگ باہر یورپ کی طرف کیوں بھاگتے ہیں اسی وجہ سے بھاگتے ہیں کہ وہاں ڈویلمنٹ اچھی ہے وہاں پہ آپ جاتے ہیں نیشنلٹی مل جاتی ہے آپ کا ملک کو آپ صرف پندرہ سال بیس سال آنکھیں بند کر کے سارے جتنے پولیٹیکل بندے ہیں سب کو مار دو یا ان کو کچھ نے کچھ کھا پی کہ سو جائیں اور بیس سال صرف اور عمران خان کو ایک دفعہ دے دیں اور اگر آپ کو اس بیس سال کے تنیور میں آپ اپنے ملک کو اتنی بڑی پوزیشن پہ یا اتنا سٹرونگ نہ دیکھیں تو میں مجھے کیا مطلب مجھے بالکل میں کیا کہتا ہوں بلکہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ جی وہ ختم کیونکہ عمران خان کے سوا کچھ نہیں ہے عمران خان پپولر ہے اپنے لیے پپولر ہے ٹھیک ہے عمران خان اگر کیا اس کا نام ہے آئی ایم ایف میں جا کے جو پورا ان کا سارا سارے ملک کٹھے ہیں وہاں جا کے لا الہ الاحمد حمد رسول اللہ پڑھ کے یا کنازو ایک نسین پڑھ کے باس سٹارٹ کرتا ہے یہ اس کا اپنا ذات تک مذہبی تعلق ہے اس نے اس قوم کے لیے کیا کرنا ہے میری بار سنیں ہمیں ریلیف دینے کا مقصد ہے ہمیں فائدہ چاہیے نے عمران خان سے عمران خان ہمیں فون کال پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دیں سلابدہ دام کے لیے اکثر یہ اس طرح نیشن نہیں چلتی آپ دیکھیں انڈیا والے کی طرح آپ کیا کرتے اگر عمران خان کی جگہ ہوتے طرح بتانے میں اگر دیکھیں پہلے تو اس ملک کے لیے آنا اس ملک کے لیے کام کرنا ہی ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ یہ ملک انہیں اور لوگ پہ ہاتھوں میں چلا گیا دیکھیں جس ملک ہے جس طرح کے علاہ چل رہے ہوتے ہیں اس طرح جو پارٹی آگے اپنے آپ کو سٹینڈ کروا لیتی ہے پوپلر ہو جاتی ہے ابھی پاکستان کے اندر جس طرح کا جو ہے اس حاب چل رہا ہے خان صاحب کی جو پارٹی وہ کافی پوپلر جہا رہی ہے ہر بندے کو اس کا ڈا رہ گئے یا رہی دوبارہ نا آیا دوبارہ نا آیا صحیح با اور جو مرندر مہدی ان کو اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ بھائی میرے اپنے گھر کے جو لوگ ہیں بھائی مجھے گرائیں گے وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ٹنیور چلتا ہے وہ پورا پانپان سال گر چلتا ہے پاکستان میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آئی وزیراعظم بنا دو دن بعد بھی اس نے وزیراعظم رہنا یا نہیں رہنا اسے اس کی اپنی ذاتی جو پبلی کہنا ایک ایک نیتا نیور کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں حکومت اچھا چلیں اب نالیج دے دوں ہاں جی بتائیں دے دوں نالیج بتائیں کی بات ہے دس سال اس نے کی حکومت ابھی تک ان کی حکومت عمران خان نے سارے چار سال کی اس کارکردی پر کیا کہنا چاہی اس کارکردی پر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی کیا اس کا نام ہے پتہ کیا میں ابتہ ہیں عمران خان اچھا تب بنتا ہے جب ہماری نون لیگ والی پارٹی بری بات ٹھیک ہے عمران خان اچھا تب بنتا ہے دیکھیں عمران خان نے آکر دیٹھ سور پر رول کیا نون لیگ نے آکر دائی سور پر کیا میں تو پٹرول کی بات نہیں کر رہا میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں انڈیا پاکستان آپ انڈیا پاکستان کا کمپیریزن کہہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے اور انڈیا کے پاسپورٹ کی کیا ویلیو آپ یہ دیئے پوری دنیا پیلیو کب بڑی ہے آپ کو پتا ہے مجھے بلکل نہیں پتا ہے مجھے پتا دیں کہ نیرن موڈی کے آنے سے بڑی ہے یہ اس سے پہلے کی بڑی گی مجھے اس بارے میں کوئی نالج مجھے اس بارے میں پر انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا نا یار میرے کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے نہیں پتا عمران خان آئے نواز شریف آئے زرداری آئے پاکستان آئے میرا یہی میسیج ہے کہ دوسرا وزیراعظم جو بنے گا وہ عمران خان کو ہی بننا چاہیے عمران خان کو ساری پبلک کو چاہیے سپورٹ کرے نواز شریف یہ وہ دوسری جو بھی حکمران ہے یہ سب اپنے اپنے دفاع کے لیے سوچ رہے ہیں ملک کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا جی تو ابھی جو صورتحال ہے میں تو یہی کہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان کو بننا چاہیے وہ جو کرتے ہیں وہ کام ہو رہا ہوتا یا وہ ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس ورح سے میرے اعتبار سے عمران خان کو زیادہ لوگ فولو کرتے ہیں جنابی عالی عمران خان دلوں میں نہیں بلکہ عمران خان پاکستانیوں کے دماغ ذہن سب پہ حاوی ہیں عمران خان صاحب ایشیا کے نہیں بلکہ دنیا کے لیڈر مانے جاتے ہیں ان کے مطابق پاکستانیوں کے مطابق تو عمران خان ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور پاکستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہی عمران خان صاحب ایک رول موڈر ہیں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کومنسیشن میں بتائیے گا اپنے ہوس آگر شکتر اگر جات دیجئے دیکھتے رہے یہ لہائی فائر